نیوزی لینڈ میں گزشتہ برس مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والے درندے نے بلاخر اپنا جرم کا اعتراف کر لیا سفیق فام دلشت گرد برنٹین ٹیرن کو آئندہ پیشی پر سزا سنائی جائے گی نیوزی لینڈ کے شہر پرائز چرچ میں گزشتہ سال مساجد میں پارنگ کرنے والے انتیس سالہ دہشت گرد نے خود پر لگے اکیامن اپراد کے قتل کے الزام کا اعتراف کر لیا برنٹین ٹیرنٹ نے ماضی میں ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا جس کے بعد روحہ سال جون میں اس کے خلاف مقدمہ چلنا تھا تاہم کیس کی دوبارہ سامات سے قبل ہی اس نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا برنٹین ٹیننٹ نے اپنے وقیل کے توسط سے اوکلینٹ کی جیل سے ویڈیو پال کے ذریعے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا اس دوران جج جسٹس کیمرون کا کہنا تھا کہ اس بات کا دکھ ہے کہ کرونا وائرس کے باعث اس سانحے کا شکار ہونے والی ان خاندانوں کو ایسے وقت میں عدالت آنے کا موقع نہیں ملا جب ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا جج کے مطابق دہشتگرد یقم مائی تک زیر حراست رہے گا جبکہ اس پر آئیت باندھے جرائم کی سزا اسے آئندہ پیشی پر سنائی جائے گی نیوزیلینڈ میں بھی اس وقت کرونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن ہے یہی وجہ ہے کہ عوام کو عدالت آنے کی اجازت نہیں ملی جبکہ گزشتہ سال مساجد حملے میں زخمی ہونے والے ایک شخص کو اس سانحے کا شکار ہونے والے تمام افراد کی ترجمانی کے لیے عدالت آنے کی اجازت ملی